آسم اللہ علیکم ناظرین آج میں موجود ہوں ڈپٹی ڈی ای او فتح جان میڈم صدرہ بطول صاحبہ کے پاس اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹرک ٹوڈے نیوز میں ہوں غلام شبیر سب سے پہلے میڈم سے سوال ہے کہ آپ نے کن اداروں سے علیم حاصل کیا ہے اور اپنی کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا ہے میں اپنا تعارف اپنے نام سے سٹارٹ کروں گی کہ میرا نام صدرہ بطول ہے اور اگر آپ ارلی ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ میں نے تحسیل جان کے ایک گاؤں دمیل سے سٹارٹ کیا وہاں پہ میری مدر ٹیچر تھی میری خالائیں ٹیچر تھی تو میری جو نرسری یا ارلی ایڈوکیشن ہے وہ سکول سے ہوگیا وہاں پہ ففت کلاس میں میں نے تحسیل میں فرس پوزیشن حاصل کی تھی سو دیکھوز ان اچیومنٹ فر می اس کے بعد اگر سینئر کلاس کی بات کریں تو میں نے پاک ملت سکول ہے فتح جانگ وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے پر 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 سکeme کے سئنPS میں کیا ہے پر پر کمپیوٹر سائنسز میں کیا ہے کہ پرچ چطانس میں میں ایک چڑھا پر comes پر 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 کمپیوٹر سائنسز س سیاست crahi میں نے MBA کیا ہے انٹرنیشنل اسٹامباد جنورسٹی سے اور وہ human resource management میں تھا. ساتھی مجھے شوق ہوا کہ میں انگلیش لٹریچر کو پرنید. تو میرا جو تھرد ماسٹرز ہے وہ انگلیش لٹریچر میں ہے اور وہ میں نے پنجاب جنورسٹی سے کیا اسے پرائیوٹ پینڈی دے. Then I did MPhil in human resource management اور وہ میں نے محمد علی جنال جنورسٹی اسٹامباد سے کیا ہے. اس کے بعد میں پیش دی میں انرول ہو گئی اسی اور پیش دی میں بھی میرا سبجیک management sciences تھا. human resource management. وہاں سے میں نے coursework complete کر لیا تھا اور MPhil بھی میں نے distinction کے ساتھ کیا اور جو پیش دی کا coursework تھا بھی بہت ہی اچھے CGPA کے ساتھ کیا. Then میں نے comprehensive exam بھی clear کر لیا. At the stage of thesis میری selection ہو گئی. So I had to quit PhD. So that's all about my educational life. If you're asking about the career. So career یہ ہے کہ میرا start ہوتا ہے فوجی فاؤنڈیشن سے. وہاں پہ میں ایک IT teacher کے طور پہ ہوں پہ فبری اور وہ بہت ہی اچھا آزاز تھا. بہت چیزیں سیکھی میں نے وہاں سے. But after some time مجھے لگا کہ مجھے css کرنا ہے. I have discussed with my parents کہ آپ مجھے allow کریں اور میں resign کر دوں تو میں css کی جاری کریں. They allowed me. I resigned. But after two days I was selected as sst IT in government girls high school number three پاتیجن. One of the best time of my life. وہاں پہ ایک جو staff ہے میری بہت مزدیق ہے. They're so close to my heart. انہوں نے مجھے ایک لادلے بچے کی طرح کیا ہے. Learning بہت ہوئی. سیکھنے کو ملا اور ساتھ میں ایک خوبصورت یاد نہیں ہے میرے پاس اس دور کی. Then میں نے Public Service Commission کے exam دیا اور میں select ہو گئی as deputy district education officer اور میری first appointment تحسیل جنگ میں. Afterwards I am transferred here اور اب میں deputy deo women Farajan کے طور پر کام کرتی. That's all. آپ نے تین masters کیے ہیں. کتنا زیادہ شوق کیوں ہے پڑھائی کی طرف? Masters تین کیے ہیں جو کہ مجھے لگتے کہ اس دور میں بہت کام ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ڈگریز ہیں. Anyhow, ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید گائیڈنس نہیں تھی کہ ہمیں کرنا کیا ہے آپ سمجھ لیں کہ ہم وہ مسافر تھے کہ جو ٹرائے کر رہے تھے. یہ سب کو ٹرائے بیس پہ تھا کہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں. Then ہمیں لگا کہ اچھا نہیں یہ والا سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس کا مجھے فائدہ بہت زیادہ ہوئے تو یہ جو دور ہے یہ ایسا دور ہے جس میں آپ کو ڈیورسٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس ڈیورسفائیڈ نولیج ہونی چاہیے. So I'm so blessed کہ میرے پاس جو تینوں سبجیکٹس ہیں وہ بہت اچھے سبجیکٹس ہیں. لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ بہت زیادہ شوق تھا تو I don't know لیکن ایسا تھا کہ شاید گائیڈنس اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو اس لگن میں اس مہم میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نظام تعلیم کے لیے کیا اصلاحات ہونی چاہیے. بہت یہ اچھا question ہے. اور educational system کی جہاں تک میں بات کروں. تو پاکستان کے educational system میں مجھے لگتا ہے کہ consistency کی بہت سالہ ضرورت ہے. کیونکہ ہم لوگ بار بار جو changes کرتے ہیں. ہم کسی جگہ پہ stay نہیں کرتے ہیں. policy makers الگ لوگ ہیں. اس کے implement کرنے والے الگ لوگ ہیں. اور یہ بار بار جو chaining ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ بھی جب stable نہیں ہوتا تو معاملات خراب ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں policy making میں اپنے educationist کو بہت زیادہ involve کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری بھی آئے گی. آپ جب دیکھیں گے کہ جو implement کرنے والے ہیں وہ ground realities کو جانتے ہیں. ان کو field کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں مسائے ہیں. اگر آپ ان کا feedback لے کے policies بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بیٹھ جائے گی. کیا پاکستان کا نظام تعلیم ترقی کے لیے معظوم اور موقع فرام کرنے کی صلیت رکھتا ہے؟ ویسے ہمارے government schools سے جو بچے پڑھ کے جاتے ہیں. ایسی educational system سے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں. اور بہت ہی بہتری ان کارنامے سر انجام دیتے ہیں. اور دنیا میں ان کا نام ہے. تو اس کا بہتری ضرور لانی چاہیے. بطور قوم بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کے سوچنا ہوگا کہ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب چیزیں بدل گئی ہیں اور ہم شاید کچھ قرآنی چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اگر ہم اس میں modification کریں گے اور especially early childhood education پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ اگر ہم changes لاتے ہیں تو بہتری بھی ہو سکتی اور ہم دنیا کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ skills کو کچھ technology کو embed کرنے کی ضرورت ہے اپنے educational system میں. آج بھی سرکاری ادارے اچھی تعلیم کے حوالے سے اچھی پہچان رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نجی ادارے وہاں تک پہنچنے میں کیوں ناکام ہے؟ اچھا تھوڑا سا میں question سے disagree کریں گی یہاں پہ. وہ اس لیے کہ جب ہمارا بچپن تھا تو پرائیوٹ اداروں میں پڑھنا اتنا کوئی قابل ستائش نہیں ہوتا تھا اور گرمنٹ سکول میں پڑھنے والا بچہ زیادہ لائک تصور کیا جاتا تھا. اب تھوڑے سنایریو چینج ہو گئے ہیں. اب نجی تعلیمی ادارے بھی بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں. سو دونوں کی ملکے ایفٹ ہے. ہاں یہاں پہ ان اداروں کو میں ضرور discourage کروں گی جن کا purpose just earning ہے اور میں بچوں سے ان کے والدین سے بھی گزارش کروں گی کہ ان سے بدر جہاں بہتر ہمارے سرکاری سکول ہیں اور سرکاری سکولوں میں ہمارے پاس infrastructure کی کمی نہیں ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں وہ بہت ہی qualified اساتذہ ہیں. ایک special criteria ہے اس کے تحت select ہو کے آتے ہیں. تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ سرکاری سکولوں میں انڈول کریں اور یہاں پہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ واقعیتاً بہتر تعلیم ہے لیکن ساتھ یہ ہے کہ نجی تعلیم ادارے بھی جو کہ اچھے caliber کے لوگ ہیں وہ اچھے چلا رہے ہیں. ہاں گلی محلے کے سکول جو کھلے ہیں وہ واقعی طرح اچھا کام نہیں کر رہے اور اس کو discourage کرنا چاہیے. سینسی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ تعلیم کسی بھی فیلڈ میں. آپ بچے کے aptitude دیکھیں اس کی مطابق اسے پڑھائیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی وہ لوگ تھے جن کا interest اور تھا اور ہم پڑھتے اور رہے تھے. کیونکہ ہمیں بھی یہی بتایا جاتا تھا کہ جو بچے سائنس کرتے ہیں وہ لائک ہے. گو کہ میں اس بات سے agreement کرتی. اگر کوئی بچہ فائن آرٹس پڑھنا چاہتا ہے اس کو وہ کرنے دیجئے. اور آپ دیکھیں گے وہ ایکسیل کرے گا. اگر کوئی بچہ کسی اور ایڈوکیشن میں جانا چاہتا ہے فار ایکزامپل ایڈن وہ اسلامی سٹڈیز پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیجئے. اس کے aptitude کے ساتھ جانے. ہاں سائنس کی تعلیم کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں ضروری تو مجھے لگتا ہے کہ اب technology جو ہے اس کا بہت important role. آپ technology سے الگ نہیں کر سکتے لوگوں کو. اور اب learning اور earning technology نے اتنی easy کر دی ہے. صرف بچوں کے اندر passion ڈالنے کی ضرورت ہے. motivation کی ضرورت ہے. بطور قوم ہمیں ایک جذبہ اوبھارنے کی ضرورت ہے. تو technical education کو skill جو ہیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں نصاب کا میار کیا ہے. جدید تقاضیوں سے کس قدر ہم آنگے ہیں. نصاب ہمارا اچھا ہے. ماشاءاللہ سے کافی بہتری آئی ہے. بہت زیادہ changing ہوں ہیں. صرف اس نصاب کو پڑھانا کیسے ہے. تیچر کو skillful کیسے بنانا ہے. اس کی training کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ training میں gap ہے. میری authorities ناراض نہ ہوں اس حوالے سے. تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو policy makers ہیں یا جو hire authorities ہیں ان کے اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ اگر وہ ground realities کو دیکھتے ہوئے training دیں. when i was IT teacher in foji foundation model school so there was the experience of on-job training and i really value that system کہ on-job training آپ ایک teacher ہے وہ lab میں بیٹھا وایا ہے اسے computer lab کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا کرنا بڑھ رہا ہے اور ایک trainer آتا ہے اور وہ اس کو بتاتے مجھے یہ issues face کرنے پڑھ رہے ہیں اور وہ on-job school کے اندر اس کی lab کے اندر اس کے اوپر focus کر کے کہ ہاں اس کا یہ مسئلہ ہے اور یہ حل کرنا اس کو guide کرتا ہے. بہت بڑا change جاتا ہے. ہمارے ہاں technical training جو IT teachers کی training بھی یوں ہوتی ہے کہ ہم 30 کا ایک batch بناتے ہیں. 30 یا 40 بچے I mean teachers بٹھاتے ہیں اور ان کو training دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ computers کے بغیر computer science کی training آپ کیسے دے ہیں. سو یہ بہت بڑا gap ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے نساب اچھا ہے teacher کو skillful کرنے کی ضرورت ہے اس کو پڑھانے کی جو methodology ہے اس کو اچھی آنی چاہیے اور اس کے اندر motivation ہونی چاہیے کہ اس نے کام کرنا ہے بڑا سا قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے کوئی policies اور rules کی implementation ہو sustainability ہو consistency that's all آپ خود بھی ایک اچھی طالب علم رہی ہیں ایک اچھے طالب علم کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ اچھا thank you for giving me this compliment لیکن اچھے طالب علم کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ جب کسی چیز کو پڑھ رہا ہے تو وہ اس مقصد سے نہ پڑے کہ اس نے صرف exam پاس کرنا ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ یہ چیز پڑھنے کے بعد میری قابلیت کیا ہوئے؟ میں کیا کرنے کے قابل ہوں گا؟ اور اس کو اپنی education کو اپنی first priority دونے چاہیے اس کو time دینا چاہیے کوئی بھی کام دنیا میں بغیر وقت دیے نہیں ہو سکتا تو وقت دینا اس کو اہمیت دینا علم کو بہت زیادہ ضروری تھی ذلاتق میں کام عمر ترین افسر تعلیم بننے کا عزاز حاصل کرنا کیسا لگتا ہے؟ that was an honor for me it actually happened by chance in fact الحمدللہ کہ یہ honor مجھے ملا کہ میں ابھی تک کہ جتنے education officers سے deputy district education officers اس میں public service commission کے تھو جو لوگ آئے ان میں ذلاتق میں سب سے کام عمر آفیسر ہوں تو اس کا فائدہ بھی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ سیکھنے کیلئے زیادہ چیزیں ملتے ہیں کیونکہ جس کے پاس کام تجربہ ہوتا ہے وہ زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور میں بہت لکھی ہوں کہ میرے ساتھ ایسی ٹیم ہیں میری officers ایسے ہیں وہ اتنے قابل ہیں کہ جنسی سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو الحمدللہ credit goes to my parents and thanks to allah پانچ سال کی کم عمر میں قرآن پاک چودہ سال کی عمر میں میری mother کو credit چاہتا ہے وہ میری قرآن teacher تھی میری امی کے بارے میں میں لازمی ایک بات quote کرنا چاہوں گی اور وہ اس لئے quote کرنا چاہوں گی کہ تمام ماں اس چیز سے سیکھیں کہ ماں کا بڑا role ہے بچے کی تربیت میں اور جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کلم اٹھایا تھا تو میری ماں نے لفظ اللہ لکھایا تھا اور یہ tradition ہماری فیملی میں ابھی تک چل رہی ہے like میرا بیٹا ہے تو ہمارے ہم tradition ہے کہ جیسے ہی بچہ پین اٹھاتا ہے پہلی رفعہ تو اس سے ہم لفظ اللہ لکھاتے ہیں اور اس لفظ کی برکات ہماری زندگی میں رہتی ہیں اور امی نے قرآن پڑھایا بہت ارلی ایج میں پڑھایا اللہ تعالیٰ کی blessing سے میں بہت جلدی قرآن پاک فتم کیا تھا اور اس کی برکات زندگی میں ایسے ہیں کہ جو آپ نے آگے چیزوں کے ذکر کیا ہے کہ ارلی ایج میں میں نے میٹرک کیا فورٹین ایئرز کی ایج میں اسی طرح سے مجھے میں نے ٹپل ماسٹرز کیے ایجوکیشن میں ایک بہتری رہی پھر کریر میں اللہ تعالیٰ کی بہت بلیسنگز رہیں تو وہ all credit goes to my mother کیونکہ جب میں امتل کر رہی تھی تو مجھے کلاسز ہوتی تھی شام چھے بجے سے نو بجے کر رہی اور میں میں تب تیچنگ بھی کرلی تھی میری والدہ بھی ٹیکنگ کر رہی تھی میری والدہ سکول سے واپس آتی تھی میرے سکول سے واپس آتی تھی اور امی میرے ساتھ پھر میرے ساتھ یونیورسٹی جاتی تھی رات کو نو بجے میری کلاسز ختم ہوتی تھی اور وہ میرے ساتھ اسلام بات سے واپس آتی تو کیا یہ کمال ماں ہے نا میری credit goes to her اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحم کا معاملہ کرے میرے والدہ ان کے لیے جنہوں نے میرے لیے اتنی آسانیاں کیونے سمجھ دی والدہ کو تو آپ نے credit دیا دیا والد کہاں کھڑا ہے والد کا جو رول ہے نا ایسی اب خود کو اگر میں strong کہوں یا خود کو confident کہوں یا خود کو کامیاب کہوں تو تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن اس معاشرے میں اگر آپ حمد کے ساتھ قابلیت کے ساتھ محنت کے ساتھ مردوں کی شانہ بشانہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک والد کہا دیتا ہے جن بیٹیوں کو ان کے باپ confidence اور اعتماد دیتے ہیں وہ دنیا میں کامیابی سکھا لیے ساہی جو رہا ہے میں اپنے پیچھے اس کیسے اپنے پیچھے میں جانے کیوں اس کے پیچھے میں اسے پیچھے میں اسے پیچھے میں ایٹی ٹیچر پر گورنمنٹ کی جاب میں اسے سیٹی ٹیچر آئی ٹی اور اب ڈپٹی ڈی او فتح جانگ اس شیٹ پر پہنچنے میں کتنا فخر محسوس کرتی ہیں اچھا پر پرسنل سیلف مجھے مجھے اسے سے نہیں اندازہ کہ اپنے لئے میں کیا فیل کرتی ہوں لیکن ایک بیٹی کے لئے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے سیٹیسفائید ہوں تو when I was selected تو the way my father hugged me the way my father looked at me I cannot forget that moment اور آپ کی ماں باپ آپ کو فخر کی نگاہ سے دیکھیں یا ایک پرائیڈ سے دیکھیں یا وہ سیٹیسفائید ہوں اپنے بچوں سے تو یہ بہت بڑا ایک خوشی کا مومنٹ ہے اولاد کے لئے تو الحمدلاللہ I'm so happy اور teaching کی آپ جب بات کریں تو مجھے teaching personally بہت پسند ہے مطلب admin سے زیادہ مجھے teaching پسند ہے بچوں کو پڑھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں teaching سے اچھا کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی غلطی سے teaching میں آگئی تھی that was the matter of choice کہ میں نے teaching کرنی تو admin ذرا difficult ہے teaching میں آپ بادشاہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ بادشاہ بناتے ہیں اس کے لئے آپ کی خالد اور والدین محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے ہیں انہیں دیکھ کر محکمہ تعلیم کا انتخاب کیا یہ ویسے ہی آپ آج در اس جانب آگئے ہیں کہ سکتے ہیں کہ آپ کے اس گھر جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ کی اوپر افیق کر رہا ہوتا ہے لیکن میرے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ that's a matter of choice and i am so satisfied that they were teachers and i am so happy and i am extremely proud of them like no one can ever have better option than this کہ وہ teaching کرے teaching کےلاوہ مجھے بتائیں کیا کوئی خوبصورت profession ہو سکتا so ڈونوں reasons ہیں اپنی وجہ بھی ہے اور جو آپ نے کہا ہے کہ میری خالائیں یا میرے parents teaching میں تھے تو وہ reason بھی شاعری کا آغاز کب کیا ہے اور کسی مقابلے میں آپ نے کوئی انام لیا ہے کہ نہیں شاعری یا لکھنا لکھانا اس کا شوق میرے بہت بچکن سے ہے اور دوبارہ یہ ہی کہوں گی کہ اس میں ماحول کا اثر ہے میرے parents جو ہیں ان کو بھی عدد میں دل سکتی تھی میرے پورے خاندان میں یہ friend ہے میرے جو خالوں ہیں وارستان گرابی صاحب بہت اچھی شاعری کرتے تھے اور شاید ان سب لوگوں کا جو اثر ہے وہ ہمارے اوپر آیا ہے کہ بچپن سے گھر میں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا I remember کہ پھول کل یا میکزین آیا کرتا تھا اور ہم regularly اس کو پڑھتے تھے اور میں ویٹ کرتی تھی کہ کب آئے گا میکزین تو اس میں میں لکھتی بھی تھی میں نے اپنی مدر کے لیے بھی نوائے وقت میں لکھا ہے شاید وہاں سے شوق سٹارٹ ہوا پھر government post graduate college for women میں بین القلیاتی مقابلہ جات ہوا تھا اس میں آزاد نظم کا مقابلہ تھا اور وہ میں نے اپنے کالج میں فرس پرائز لیا اور پھر جو بین القلیاتی مقابلہ جات ہوئے جس میں پنڈی اسلامباد کے تمام بیکرین کالجز سے پچھے آتے ہیں تو وہاں پہ میں نے ثرد پوزیشن حاصل تھی اور کالج کے میکزین میں بھی وہ پویم پبلش ہوئی ہے اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا ٹاپک تھا اجالہ اور میں ہمیشہ کوت کرتی ہوں کہ اجالہ میں نے اندھیرے میں لکھی تھی بیکز آئی ویس سو کانشیس کہ آئیم رائٹنگ پویم کیونکہ میرے ساتھ جو میرے فرنگز تھے ہوسٹل میں جب رات کو سبلکس ہو گئے لائٹ آف کی انہوں نے تو میں نے ریجسٹر لیا اور اس پہ اندھیرے میں لکھنا شروع کر دیا اور اندھیرے میں میں نے وہ پوری نظم لکھی اور صبح میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے ایک نظم لکھی ہے میں بھی مشاعرے میں پارٹی سپیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اندھیرے میں اجالہ لکھی تھی اور اجالہ نے زندگی میں اجالہ کر دیا جو آپ نے اس وقت شہری کی ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنا دیں ضرور اور انٹرسٹنگلی وہ بھی علم سے ہی ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی بچوں کی جو پیشن ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے نظم کا عنوان ہے اجالہ وہ کے جو بظاہر تو ایک غریب لڑکا تھا جیب جس کی خالی تھی عظم جس کا پختہ تھا راستے کٹھن تو تھے دل میں سمتی جادوں کی روشنی بھی تھی ہمراہ گھر سے دور جانے کی ایک کسک بھی تھی دل میں اور حصول منزل کی ایک کشش بھی تھی دل میں کیسی کیسی مجبوری سامنے جو آئی تھی دو اداس نینوں میں تیرگی بھی چھائی تھی بس تڑپ کی منزل کی بس تڑپ کی منزل کی جو سبھی پہ حاوی تھی بات ایک بچپن میں ماں نے جوبت آئی تھی من میں ڈوب کر اپنے زندگی کو پانے تھی اپنے زورے بازو پر راستے بنانے تھی دھر سے جب وہ نکلا تھا ایک عظیم مقصد بھی اس کی ہمراکابی میں ساتھ ساتھ چلتا تھا آگے بڑھتے جانے کی اولی تمنہ تھی آدمی سے انسان تک کا سفر بھی کرنا تھا ماں سے اس کا وعدہ تھا جو اسے نبھانا تھا گھر سے دور نگری میں کیا عجیب نظریں تھیں درسگاہ دانش میں ہر طرح کے راہیں تھیں تیرگی کے دلدادہ روشنی کے پروردہ تیرگی کے دلدادہ روشنی کے پروردہ تیرگی کے دلدادہ دونوں راستوں کے بیچ پیسلے کے لمحے میں اس کا دم مقیلہ تھا یک بجک کندھیرے میں ایک دیا نظر آیا ماں کا بولتا چہرہ ایک عظیم مقصد جو وہ کبھی نہ بھولا تھا وہ گیا ترو دادا کچھ برس گزرنے پر گاؤں اس نے جانا تھا اہد جو نبھایا تھا ماں کو وہ بتانا تھا جب گیا تھا گاؤں سے تیرگی سے ٹک کرتی واپسی پہ سنگ اس کے علم کا اجالہ تھا روشنی کی کرنوں کا اس کے گرد حالہ تھا شکریہ آگے چلتے ہیں کس انجیو کے ذریعے سکولوں کے لئے کام کیا ہے اچھا انفیکٹ ویسے بھی گرمنٹ سکول میں ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈونیشن وغیرہ لے کے سکولوں میں بہتری نہ سکیں جب میں نے جنڈ میں جوائن کیا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ شلٹرلیس سکول تھے میرے لئے یہ ایک چیلنگ تھا کہ میں ان سکولوں کے لئے افرٹ کروں اور زیادہ سے زیادہ سکول جتنے پاسیبل ہے ان کو شلٹر کریں یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی دو بہت ہی بہترین شخصیات تھا ایک تو چیف آف ائر سٹاف تھے ایکس چیف آف ائر سٹاف تاہر رفیق بٹ صاحب اور ان کے ساتھ تھے محرم انجد علی تور صاحب he is a fatherly figure اور بہت ہی بہترین انسان ہیں بہت ہی kind انسان ہیں ان دونوں کا trust تھا میرے اوپر اور انہوں نے مجھے اس ساری کمیٹی کے چیئر پرسن بھی رنایا اور ہم نے جن میں بہت سارے سکولوں کے لئے کام کیا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینتیس لاکھ یا اتنا اس وقت وہ اماؤنٹ تھی جس پہ کام ہوا اور بہت سارے سکول شلٹر ہوئے وہ ایک رول ہے کہ ہم پیسے کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اس حوالے سے سو بہت سو بھی ایسی اللہ روڈ ہے کہ ہم پیسے کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے اس حوالے سے تو جو بھی ڈونیشنز ہوتی ہیں اس میں سکول کانسل اور ہیڈ ٹیچر انوال ہوتا ہے ہم صرف ایک درمیان میں سورس ہوتے ہیں جو ان کو لنک کرتے ہیں اور پھر اس سارے پروسس کو مانیٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ فتح جنگ میں بھی اسی طرح سے کہ ایک شیلٹرلیس سکول تھا اس کی زمین حاصل کرنا اس پہ کام کرنا وہ بھی آنر مجھے ملا ہے اور اس وقت جو بھی ایڈوکیشن منسٹر تھے انہوں نے مجھے بہت اپریشیئیٹ کیا اس حوالے سے اور بلکہ ایک اور چیز کبھی ذکر کروں گی کہ مجھے یہ لاسٹ یئر دی اعزاز بھی حاصل ہوا کہ بیسٹ ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آفیسر کے حوالے سے ایک سیٹیف کے دیا گیا ہمیں الحمدللہ مستقبل میں کیا بننے کا ارادہ ہے بننے کا ارادہ تو ہمیشہ ہی یہ رہتا ہے کہ آپ جو بھی ورکن ہیں اس میں امپروومنٹ لاتے رہے ہیں اپنے سو ایک بہتر ایماندار انسان کے طور پر جتنی خدمت ہو سکتی ہے اپنے ملک کی اپنے اساتذہ کی بچوں کی ہر حوالے سے انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی جو گھر کا کام کاج ہے اس کو کیسے انڈل کرتی ہیں اچھا اس میں بھی میں بہت بلیسٹ ہوں پوری لائفی بلیسنگز پر مرتبیل ہے انفیکٹ کہ میرے پاس دو مائے ہیں جو کہ میری بہت بھڑی سپورٹ ہیں ایک میری مدر انلہ اور ایک میری اپنی امی تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں جوب بھی کر پا رہی ہوں اور کھر بھی مینج کر رہی ہوں اگر پر اکلے اس کی نہیں ہے اگر آپ نے تو ماستر بھی کر لیے اہم اور دے بھی پہنچ گئے بچوں کو کیا بنائیں گی اچھا اب یہ بھی سوال ایسے کہ جو میں اپنے سکولوں میں پڑھنے والے تمام بچوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گی جو میرے خواب ان کے لیے ہیں وہی خواب میرا اپنے بچے کے لیے بھی ہے اور وہ یہ کہ میں اپنے بچے کو ایک ہیپی چاہیی بنانا چاہیے ایک خوش رہنے والا بچہ سٹریس بچہ نہیں چاہیے اور اس قام کے ہر بچے کے لیے میرا یہی خواب ہے اور سکول میں جتنے اساتز ہیں ان کو بھی کہوں گی کہ بچوں کو نہ خوشی کا ماحول معاشرے میں بہت سٹریس ہے بس بچہ خوش رہ اور ہمارے ہم وہ جو ایک پریڈیشنل ایڈیوکیشن سسٹم ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بس بچے کو مارنا اور رتے لگوانا میں تو اسسیسٹی اگنسٹی میں تو اسسیسمنٹ کی بھی اس پرائیٹیریا پہ آپ اوکی ہوں کہ چھوٹے بچوں میں آپ پس سیکنڈ تھرڈ نہ کریں ہر بچے کی الگ قابلیت ہے وہ الگ کام کرے گا کوئی اس طرح کا فکس خواب نہیں ہے کہ وہ یہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ اسے نیک اچھا انسان بنائے جس کے اندر احساس بھی ہونا چاہیے اور وہ جو بھی کرے اللہ اسے اس میں کامیاب کرے آخر میں نئی نسل کو کیا پیغام دیں گی نئی نسل کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں بطور قوم بہت محنت کی ضرورت ہے اور جذبہ حب الوطنی کی ضرورت ہے اور یہ باتیں میں ایسا نہیں کرے میں بہت دل سے کہہ رہی ہوں کہ اب ہم سب کو مل کے کچھ کوشش کرنی پڑے گی اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی ہم سب کو کام کرنا پڑے گا اور ایمانداری سے کام کرنا پس جھوٹ نہ بولیں کچھ بھی فیک مت کریں ہونسٹی کے ساتھ کام کریں ایمانداری کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ زندگی میں جہاں پہ ہوں گے بہت کامیاب ہوں گے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو گیا اور آپ پر بھی اچھی ہو گیا ناظرین یہ تھیں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایڈیوکیشن ایفیسر زنانہ فتح چنگ میڈم صدرہ بطول صاحبہ اسی کے ساتھ مجھے اٹیکٹوری نیوز کو ان کے آفز فتح چنگ سے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیہ ناصر ہو اللہ حافظی